بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بلندی ٹی وی نیٹ ور اور میں ہوں آپ کا ہول سابر علی جہدری تو جناب علی یہ اس وقت ہم سامنہ باز زبیدہ پارک میں موجود ہیں جہاں پہ یہ سلطان نامی ایک جانور جو کہ بیڑا بہت خوبصورت الحمدللہ کافی خوبصورت نظر آرہا ہے اور آپ کے سامنے ہیں دیکھئے گا کہ ماشاءاللہ یہ اتنا خوبصورت ہے کہ ویسے بھی سنت ابراہیم ہی ہے تو جتنا خوبصورت جانور ہوگا اتنی ہی انسان کو لگن ہوگی جس طرح اولاد کے ساتھ انسان پیار کرتا ہے اسی طرح جانور کے ساتھ بھی پیار کرتا ہے جتنا بڑا جانور ہوگا جتنی محبت اور چاہت کے ساتھ قربانی دی جائے تو اتنا ہی لگن اور لگاؤ کے ساتھ جو انا قبول ہوتا ہے تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ سب کی قربانیاں قبول ہوں اور اسی طرح یہ جو آپ کے سامنے نظر آرہا ہے سلطان نامی تو میری بھی یہی خواہش ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ لگن اور لگاؤ کے ساتھ دلی اور محبت اپنی اولاد کی طرح جو ہے نا ان کو دیکھتے ہوئے اور اسی طرح جو ہے نا اس کی قربانی کرنی چاہیے خوبصورت جانوروں کو جو ہے نا اسی طرح خرید کر انہیں پال کر یا ان کی حفاظت کر کے تو پھر قربانی کرنی چاہیے السلام علیکم وآلکم السلام بھائی جن ٹھیک ہے بھائی جن مجھے بتائیے گا ماشاءاللہ بہت خوبصورت جانور ہے بہت ہی خوبصورت ہے تو کافی جانور ہم نے دیکھے ہیں لیکن کیا بات یہ ایک تصویر کی مانند ہے تو یہ کتنے کا ہوگا بہت سی ہے ہم نے پانچ مینے پہلے لیا تھا ساڑھے پندرہ لاکھ کا ساڑھے پندرہ لاکھ کا پانچ ماہ پہلے تو اس کی جب سے ہی آپ جو ہے نا حفاظت کر رہے ہیں آپ ہاں جی تاب سے اپنے کو آسی ہے اچھا تو دوسرا یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ یہ آپ اس کی قربانی بھی کریں گے تو فرسٹ ڈے پہ یا سیکنڈ ڈے پہ کریں گے آپ تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ اس کی قربانی کرتے ہوئے کیونکہ جس طرح اولاد کو پالا جاتا ہے اس طرح پالی اور دوخ تو ہوتا ہے لیکن اللہ کی راہ میں بھی تو دینا نا ہاں جی تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ اب اچھا یہ کتنا ایک آپ نے ماشاءاللہ یہ اتنے ماں ہو گئے ہیں کتنا چارہ ڈیلی کا یہ کھا لیتا تھا چارہ یہ کامی کھاتا لیکن یہ مکھن تین میں تقریباً ایک کلو صبح و انڈے کے بعد اور اس کے علاوہ شام میں سے دو ٹائم ہی کھاتا ہے یعنی کہ مکھن اس کی خوراک تھی کہ چارہ کم اور صبح کے ٹائم مکھن اس نے کھانا ہے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے جی اور اسی طرح یعنی کہ اولاد کی طرح آپ نے اس کو پالا ہے جس طرح انسان اپنی اولاد کی کیر کرتا ہے اسی طرح انہوں نے جانور کی کیر کی ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے تو اللہ تعالی آپ کی یہ قرمانی جو ہے نا قبول و مقبول فرمائے اور اسی طرح رما دما رہیں اور اسی طرح جانور پالتے نہیں اور قربانی کرتے نہیں تو یہ بڑوں کی خواہش تھی یا آپ لوگوں کی خواہش تھی یہ جو انسا بڑا جانور ہوتا ہے یہ میری خواہش پہ آتا ہے اور وہ دنبے سامنے بندے ہوئے ہیں وہ گھر والوں کی خواہش پہ اور دنبے جو ہے وہ فیملی کا شوق ہے وہ نہیں میں پالتا ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی پانچ ماہ ہو گئے آپ کو اس کو حفاظت کرتے ہوئے اس کو پالتے ہوئے کبھی اس نے تنگ تو نہیں کیا کبھی بہت سے ہم نے دیکھے ہیں بیڑے کہ وہ رسی توڑ کے بھاگ جاتے ہیں یا پزل ہو جاتے ہیں جس ٹیم آیا تھا تقریبا آٹھ ماہ پہلے پچھلے سال بڑی عید کے بعد آیا تھا یہ تھوڑا سا کرتا تھا لیکن پھر اس کے پاس یہ سیٹل ہو گیا تھا جگہ سیٹل گال لی جگہ کی پہچان ہو گئی آپ لوگوں کی پہچان ہو گئی تو یہ آپ میں جو ہے مل کے رہتا تھا دوستوں کی طرح بھائی چارے کی طرح تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے سر نہ تو انہوں نے کبھی تنگ کی ہے پانچ ماہ یہ ایک کلو مکھن صبح ڈیلی کا کھاتا تھا اور ابھی بھی کھاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ چارہ بہت کم کھاتا ہے اس کو پتا مجھے مکھن ملے گا تو جب مکھن ملے گا تو یہ ہی سیٹل ہوگی تو ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے جناب یہ بہت ہی شریف جانور ہے اور اولاد کی طرح اس کی پربریش ہوئی ہے اور مکھن کی اس کی خراغ ہے مکھن سے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت تصویر کی مانند ہے تو یہ اسی طرح انسان کو محبت اور پیار کے ساتھ قربانی کرنی چاہئے تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا پھر ملیں گے نئے جانور کے ساتھ نئی بات کے ساتھ سمن آباد کے ایریے میں ایک اور ایک ایسا جانور ہے تو جو ہم اس کو لے کے چلتے ہیں اس کو دکھاتے ہیں آپ کو السلام علیکم بھائی جان ٹھیک ہے بھائی جان مجھے بتائیے گا یہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت جانور ہے اور اس کی بڑی کیر ہوئی بھی ہے نظر آ رہا ہے تو یہ کتنا حصہ ہوئی آپ کو لیے ہوئے یہ تقریباً ایک ماہ ہو گیا ہے اس کی خوراک کیا ہے اس کی خوراک ہے یہ تقریباً ڈیلی کا کوئی سات آٹھ ہزار روحے خرصے ہیں اس کا ڈیلی کا یعنی ایسی کوئی خوراک جو یہ کھایا ہے اس سے یہ بجانے سے تیل بھی ڈیلی ڈالت دیتے ہیں کھل بھی جو اس کی خوراک ہے جو جانوروں کی خوراک ہوتی ہے وہ ڈیلی سے وہ پوری خوراک اسے مل رہی ہے ٹھیک ہو گیا دو من پٹھے کھاتااتا ہے ڈیلی کے دو من پٹھے کھاتا ہے اس میں آئل ڈالتے ہیں آئل ڈالتے ہیں تو پھر یہ کھاتا ہے اور اس کے لیے تقریباً ڈیلی کی پانچ چھے کلو کھل جو ہے اس کی بھی ہوتی ہے بندہ جو اس کا بناتے ہیں اس میں چوکر ہوتا ہے بندہ اپنا وڑے میں ہوتے ہیں اور کافی چیزیں ڈالتے ہیں چار پانچ چیزیں ڈالتے ہیں اس کی خورا کے لیے یہ چیزیں اس کی بریوئی نظر آ رہی ہیں یہ ڈیلی اس نے اپنا خورا کے لیے پوری ملنی ہوتی ہے یہ بچے اسے ڈیلی دباتے بھی ہیں دو بچے ہیں ڈیلی اس کی خدمت کرتے ہیں اسے دباتے ہیں یہ لیٹا ہوتا ہے اس کو دباتے ہیں اسے بٹھاتے ہیں بٹھا کے یہ پیار کر رہے ہیں یہ بیٹھ جائے گا خود ہی بیٹھ جائے گا پھر دو بچے اس کی گردن پہ ہوں گے تانگوں پہ چڑھیں گے اسے دبائیں گے یہ مست ہوکے اپنے آپ کو دباتا ہے یعنی کہ یہ سمجھ لو یہ مساج بھی کرواتا ہے مساج بھی کرواتا ہے تیل اسے نوحالا آکے ڈیلی تیل لگتا ہے اسے صبح و شام اسے تیل کی مالش ہوتی ہے اس کی آئل کی بڑی خوشی ہوئی ہے جناب اسے جانبوں کو دیکھتے ہوئے اور آپ کی لگن کو دیکھتے ہوئے یہ بیٹا ہے میرا وہ سامنے کھڑا ہے ہائی صاحب ادھرا ہو آئیو پتر جی آئیو یہ بیٹا ہے میرا یہ لائے اپنے شوق سے بچے ہیں بیٹے دو پوترے ہیں میرے وہ لے کے آئے ہیں ان کی ہاتھ سال ہمارا جانور ایسا ہی ہوتا ہے پچھے سال اسے بھی ماشاء اللہ بڑا تھا وہ بھی اس سے بڑا تھا شوق ہے ہمارا شوق ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ شما پارک ہمارا ملہ ہے ادھرا آئیں آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ادھر بیل کھڑے ہوئے ہیں تین چار بیل کھڑے ہیں دنبے کھڑے ہیں ہمارے تو وہ دیکھیں گے تو آپ کو وہ بھی اس طرح کے جانور آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے وہ بھی خود ہم نے چار چار پانچ پانچ مہینے ان کی خزمت کی ہے ماشاء اللہ ان کی خزمت یہ اللہ کے راہ پر دینے والی چیز ہے یہ تو ان کی جتنی بھی خزمت کریں کم ہے اتنی کم ہے راہ خدا کے نام پر جانی ہے اللہ پاک قبولیت کرے اللہ پاک قبولیت کرے بس 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 اور آپ کو جو ہے نا اسی طرح جو ہے نا تفعیق دے اللہ پاک دے محبت سے ہم کرتے ہیں یہ ہمارا شوق نہیں ہمارے بڑوں کا شوق تھا یعنی بڑوں سے چلا آ رہا ہے بڑوں سے چلا آ رہا ہے ہمارے والد صاحب تھے ہمارے دادہ تھے انہیں بھی یہ شوق تھا کہ جو اونٹ وغیرہ وہ پالتے تھے تو یہ انہی سے چلا آ رہا ہے کہ ہماری ایک خاندانی ایک عل ہے کہ اونٹھوں والے ہم اونٹھوں والے ہیں اچھا اونٹھوں والے مشہور ہیں مشہور ہیں ہم اونٹھوں والے اپنی برادری میں ماشاءاللہ تم وہ برادری میں اللہ پاک قبول فرمائے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اچھا ناظرین میں بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ جو آپ کے سامنے پر خودار کھڑے ہیں انہوں نے انتک اس کی محنت کرتے ہیں اس کو کس طرح نلاتے ہیں اور اس کو دباتے بھی ہیں اس کا مساج بھی کرتے ہیں تو یہ اپنی زبانی خود بتائیں گے کہ اس کی کیا محنت ہے کیا لگن ہے ان کے دل میں ایسی خوشی ہے اس کی خدمت کرتے ہوئے یہ بتائیں گے کہ جانور کو کس چیز کی کیا ضرورت ہوتی ہے اسلام علیکم علیکم اسلام کیا آلہ ٹھیک ہے اللہ کڑم اچھا مجھے یہ بتائیے کہ پتہ چلا ہے کہ آپ اس کی بڑی خدمت کرتے رہے ہیں اور یہ جانور آپ کے ساتھ جوڑا بڑا معنوس ہے جی جی کچھ دن کا مہمان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سواپ کا کام ہے ویسے بھی جس نہیں ہوتا خدمت کر لیتے ہیں اچھا اور پاس اس کو دباتے بھی ہیں وہ زائر سی بات ہے جانور دبانا تو لاتھیں ہیں اس میں ہیپی رہتا ہے جانور دور ہو جاتی ہے اور ہیپی رہتا ہے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے بلکل ہی ہے وہ جس نے دباؤ تھکن میں جو ان سے اتتر جاتی ہے جب یہ قرمانی ہوگی ماشاءاللہ جب یہ قرمان کے لیے جائے گا تو آپ کے کیا تاثرات ہوگے جس کے آپ لگن سے بھائیوں کی طرح بچوں کی طرح اس کے خدمت کر رہے ہیں تو کیا احساس ہوتا ہوں گے غائر سی بات ہے خدمت کر کے اپنا قریبی چیز دینا تو سیڈنس تو ہوتی ہے تو سیڈی ہوں گے لیکن خوشی بھی ہوگی اللہ کی راہ میں جا رہا ہے اللہ کی راہ میں جا رہا ہے بڑی خوشی ہوئی جناب آپ سے مل کے آپ کی باتیں سن کے خوراں کے بارے اچھا آپ مجھے بتائیے گا اس کی خوراں کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ کیا کھاتا ہے کیا آپ اسے دیتے ہیں یہ مارے فارم سے بندہ آتا ہے تو اپنا ہی بندہ دالتے ہیں اس کو اور ساتھ پتھے جو ان سے روٹین کے خواب سے دالتے ہیں اور باس یہ کھاتا ہے اور دودھ ہی پلاتے ہیں لسی کچھی لسی پنا کے تو وہ پیتا ہے اور باس یہی کھڑا کے یہ کھڑا کے کچھی لسی دودھ اور یہ تیل ہوگا ہے تیل بھی پتھوں میں دال کے تیل بھی ہم پلاتے ہیں کہ جانبیر جانور کہ میوس نہ ہو اپنا آپ نہ چھوڑ گئے یعنی ایکٹی برانا جائیے یہ جانور جانور ہے جو ابھی ہم نے دیکھا ہے تو یہ کتنے کا لیا آپ نے یہ ہم نے نو لاک کا لیا نو لاک کا ماشاءاللہ الحمدللہ جو ہے نا جتنا خوبصور جانور ہوگا اتنی لگن کے ساتھ قربانی ہوگی اللہ قبول فرمائے اور بچوں کی طرح جو ہے نا اس کی خوراک کیا ہے اس کی خوراک یہ دیا وہ بیچنے والا تو کہہ رہا تھا ہم نے سیب کھلائیں مربے کھلائیں تو ہم تو یہ دال بگارہ اس کو کھلا رہے ہیں بگو کے اپنا اور یہ کے جو چارہ اس کا وندہ بنا ہویا بھولا کہ اس کو کھلا رہے ہیں کھلا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی تو سحر سے پتا لگ رہا ہے یہ دو ٹائم اس کو نلاتے ہیں پھر اس کو کھانا دیتے ہیں یعنی کہ دو ٹائم اس کو نلاتے ہیں پھر اس کو کھانا دیتے ہیں پھر یہ کھاتا ہے ورنہ یہ کھاتا نہیں ہے گرمی کی وجہ سے کھاتا نہیں ہے تو نلانے سے کھاتا گرمی محسوس کرتا ہے گرمی محسوس کرتا ہے سب کی اللہ کو قبول فرمائے اللہ علیکم اللہ علیکم سلام شکر اللہ ماشاءاللہ یہ جنور آپ نے قربانی کے لئے لیا ہوئے ہیں ماشاءاللہ کی مربانی سے یہ قربانی کے لئے لیا ہے تو یہ کتنی لاغت کا ہے یہ کتنی قیمت ہے یہ اس کے نائنٹی کا ہے یہ نائنٹی کا ہے بیڑی ہے بیڑی ہے ماشاءاللہ وہ ویسے بھی بتانا چاہ رہی ہے کہ میں واقعی میں بیڑیوں میں قربان ہونا چاہ رہی ہوں تو یہ پہلے دن آپ قربانی کریں گے ہاں جی انشاءاللہ پہلے دن ہیڈ کی نماز کے فوراں بعد فوراں بعد کریں گے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت نظر آگئی ہے دیکھنے بھی خوبصورت ہے کت چھوٹا رہ گیا کوئی بات نہیں یہ ٹیڈی نسل ہے ٹیڈی نسل ہے ٹیڈی نسل ہے اچھا اچھا ویسے پوری ہے یہ دو دانت ہیں دو سال کی پوری ہے دو سال کی پوری ہے ہاں جی اچھا اچھا ماشاءاللہ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ اس کا پریشانی میں جو نا کت بڑا نہیں ہے ورنہ یہ بہت بڑی ہوتی نہیں نہیں یہ اس کی نسل ایسی ہے اچھا نسل سے یہ نسل پر ہے اس کی نسل ایسی ہے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول فرمائے آمین تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نئی بات کریں گے اللہ زندگی رکھے آپ کے یہ قربانی کرتے رہے اور خوش و قرم رہے اللہ تعالیٰ قبول کرے جو یہاں بڑے خوبصورت اونٹ دکھائی دیئے ہیں اور بہت ہی پیارے اونٹ نظر آ رہے تھے اور بکرے بھی ہیں اور یہ بیڑے بھی ہیں یہاں پہ اور بڑے جو شک روز سے نظر آ رہے ہیں اور یہاں کے لوگوں نے بڑی انتق محنت کے ساتھ ان کو پال رکھا ہے اور ان کی قربانی کے لئے رمضان ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چارہ بھی کھاتے ہیں اور بہت کچھ جو ہےنا ہم ان کو ڈالتے ہیں جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ مکھن کھاتے ہیں اور جو ہےنا چارہ کھاتے ہیں اور ہم بڑی محنت کرتے ہیں اسی طرح ان بھائیوں کے ساتھ بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ یہ اونٹ کیا کھاتے ہیں تو یہ انہی کی زبانی سنتے ہیں السلام علیکم کیا ہے بجن ٹھیک ہے بجن مجھے بتائیے گا یہاں پہ اونٹ ہم نے دیکھے ہیں بڑی خوبصورت اونٹ تھے اور دوسرا یہ بکرے بھی ہیں اور ویڑے بھی ہیں تو آئیے بتائیے گا کہ یہ ایک ہی گھرانے سے ہیں یہ اونٹ وغیرہ جی یہ پس ایک ہی گھر سے ہیں اور یہ ہے کہ تین اونٹ لیا تھے ایک ویڑا لیا اس کے علاوہ چھے بکرے ہیں ساتھ میں الحمدللہ اس پر قربانی کا پوری نیتہ ہے اللہ کا مال ہے اللہ کے رائے جانا ہے بے شک انشاءاللہ پورے زور و خوبصورت سے انشاءاللہ قربانی ہم کریں گے انشاءاللہ اللہ کو کمز تو یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ ہر سال اسی طرح احتمام کرتے ہیں جی ہر سال الحمدللہ اس طرح ہی جو ہے قربانی کا سلسلہ جاری ہو ساری الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بس دعا کیا کہنے اللہ پاک اس کو جاری ہو ساری رکھتے ہیں اللہ اللہ جو ہے یہ قربانی قبول فرمایا اور اسی طرح لگن کے ساتھ آپ لگن ہیں بڑوں کی اسلام علیکم جواللہ اللہ بہجن ٹھیک ہے جواللہ اللہ اللہ میں ٹھیک آپ بتائیں بچاللہ آپ نے یہ بکرہ بکرہ ہویا ہے تو مجھے یہ بتائیے گا یہ قربانی کے لیے بزنس کرنا ہے یہ بزنس کرنا ہے پیچھے ریڑی باندھ کے اس کے مجھے اللہ یہ ہمارے بھائی ہیں یہ بھی انہوں نے بھی اونٹ وغیرہ لیا ہے ان کی بھر قربانی قبول فرمائے یہ میرے یہ میرے چاچو نے لیا ہے اس یہ بھی قربانی کو لگ نہیں سکتا یہ بھی چھوٹا بچہ ہے اللہ اللہ سب کا رحمت کرے اور یہ قربانیاں اسی طرح یہی چکر چلتا یہ ساتھ سلیل ہے اس نے بھی بکرا لیا تھا تو وہ بکرا جو تھا وہ باگ گیا تھا لیکن پکڑ لیا پکڑ لیا تھا شپو ہے ہمارے بس تین شپو لیا ان کا نام ہے شپو اور وہ جو تیسر ہے اس کا نام ہے چھلو چھلو نام ہے اس کا چھلو بڑا اچھا لگا دو کا نام ہے شپو جنہوں نے شک سے پالا تو اس کو کھلاتے کیا ہوا کھاتا ہے یہ پتھے بھی کھاتا ہے روٹی بھی کھاتا ہے ہر چیز یہ گھر کی کھاتا ہے جو کھلائیں گے کھالے گا مکھن بھی کھاتا ہے لسی بھی پی لیتا ہے جو جس طرح گھر میں کھانا کھایا جاتا ہے ہر چیز گھر کی کھا لیتا ہے جب یہ اس کو قربانی کے لیے آپ نے لیا جب اللہ کرے یہ صبح قربان ہو تو پھر آپ کو کیا لگے گا بھر یہ ظاہر بات ہے جو فیلنگ ہر کسی کے لیے وہ ہمارے لیو ہم نے اس کو پالا بچے بچا لیا تھا تو ہم نے اس کو پالا اب ہم نے دینا اللہ کی قربان کرنا باقی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اسی طرح ان بھی ساتھ میں پہنائی ہوئی ہے بڑا شوق تھا اوڑ گئی ہوئی ہے ابھی حلال کے تھوڑی سی لیکن یہ کیا کہ پہن نہیں جائے ناظرین نے بڑے شوق سے اس کی پرورش کی ہے اپنے اولاد کی طرح اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اس کو قربان کریں گے تو تھوڑی فیلنگ تو آتی ہے تھوڑا مایوسی کا علم ہوگا لیکن کیا ہے اللہ کے راہ پر اس کو قربان کرنا ہے تو اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا تو ہماری دعا ہے خوشی ہے کہ اللہ پاک ان کی قربانی جو ہے نہ قبول فرمائے اور اسی طرح سب کی تمام اہل ویال کی جو ہے نہ قربانی قبول فرمائے ان کی دیکھتے رہیے بلندی ٹی وی نیٹ ور